موسیقی پرچے بازی ہوتی ہے نا جی مقدمہ بازی اس کا کوئی نوٹس نہیں لیتا ہو گمران اپنے بندے کی مہت کرتے ہیں وہ اس لیے نا کہ جن لوگوں نے نوٹس لینا ہے وہ بھی سیاسی میدان کے کھلاڑی ہوتے ہیں ان کی اپنی پرسنل لائکنگ اور ڈس لائکنگز ہوتی ہیں اس لیے یہ جو سیاسی دشمنی کے کیس ہے یہ اسی وقتی ان کو انصاف ملتا ہے جب ان کے جو مخالف ہیں وہ اقتدار کی مسنت سے ہٹ جاتے ہیں پھر ان کو انصاف ملنے کا وقت آتا ہے اور وہ انصاف نہیں بے انصاف ہی ہوا کرتی ہے آج بھی جو زیر بحث موضوع ہے ہمارا اس میں جس کیس کا ہم نے انتخاب کی ہے اس کا تعلق لاہور کے علاقے شادرہ سے ہے پچھلی اسیمبلی میں یہاں پہ ایک خاتون ایم پی اے نے خواتین کے سیٹ پہ الیکشن لڑا تھا اور ظاہر ہے کہ اس کی جو بنیاد تھی وہ یہ تھی کہ اس وقت جو کاف لیگ کے صدر تھے میاں ازر صاحب انہوں نے اس خاتون کو ان کے والد صاحب کے ساتھ دوستی کی بنیاد پہ اس خاتون کو ٹکٹ انایت کیا تھا اس خاتون کا کوئی پلٹیکل بیک گراؤن نہیں تھا بلکہ پوری فیملی کا کوئی سیاسی بیک گراؤن نہیں تھا صرف دوستی کی وجہ سے اس خاتون کو ایم پی کا ٹکٹ مل گیا تھا اور وہ منتخب بھی ہو گئی ہے پھر وہ منتخب ہونے کے بعد وہ اسیمبلی بھی ختم ہو گئی وہ خاتون جو ہیں وہ بیرون ملک شادی ہونے کے بعد بیرون ملک سیٹلڈ ہے لیکن ظلم اس کے خاندان کو پیچھے سے برداشت کرنا پڑ رہا ہے کہ وہاں پہ جو آج کل نون لیگ کے ایم اینے ہیں وہ اس خاتون کے اہل خانہ کو اپنا سیاسی حریف سمجھتے ہیں اور جیسا میں نے پہلے بتایا دور دور تک اس خاندان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس سیاسی دشمنی کی مخاسمت کی سزا انہیں یہ بھگتنا پڑ رہی ہے کہ ان مذکورہ نون لیگ کے ایم اینے صاحب نے اب تک اس خاندان کے چھبیس افراد کے خلاف سات ایف آئی آرز درج کروا چکے ہیں وہ شاہ بشے سات مقدمات کو ڈکیٹ فیملی یہی ہے خدا کا خوف کرو اس مذکورہ خاتون ایم پی اے کے والد صاحب جو تھے وہ ہوم ڈپارٹمنٹ میں ڈپٹی سیکٹری کے عدے سے ریٹائر ہوئے تھے اور اس کے بعد خاتون کے جو سب سے بڑے بھائی ہیں وہ سیول جائج ہیں اس سے چھوٹے جو ہیں وہ ڈپٹی کمیشنر کاسٹمز ہیں اور اس سے جو سب سے چھوٹا بھائی ہے وہ اسسسٹنٹ پبلک ڈسٹرک پبلک پروسیکیوٹر تھا اور ان کے ایک کزن جو ہیں وہ سیول جائج ہیں اور ان کے جو خاتون کے سگے بھائی اور اس کے جو کزن دونوں سیول جائج ہیں اور دونوں سیول جائجز کے خلاف مذکورہ ایم این اے صاحب نے دہشت گردی کے پرچے کروائے ہیں شاہ بشے ابھی آگے تو سنو ابھی یہ جو مذکورہ ایم این اے نون لیگ کے ان کے ابھی جو بگلے کی آگ ہے وہ ٹھنڈی نہیں ہوئی ان کا تازہ ترین کارنامہ یہ ہے کہ اس مذکورہ جو ایم پی اے خاتون ایم پی ہیں ان کا شادرہ میں ایک سڑک کی نکر پہ ان کا پانچ کنال کا ایک پلوٹ ہے جسے وہ چارہ منڈی کے طور پہ یہ تینوں بھائی استعمال کر رہے ہیں وہاں پہ ایک بزنس کر رہے ہیں یعنی جہاں پہ چارے کی جو ٹرولیز ہیں ان کا وزن کیا جاتا ہے اور آگے ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے اس کے آگے ان مذکورہ ایم این اے صاحب نے اس جگہ کے پانچ کنال کے آگے کچھ عرصہ پہلے وہاں پہ سٹی ڈسٹرک گورنمنٹ کے ساتھ مل کے خدوائی کا آغاز کیا جب خدائی شروع ہوئی تو یہ خاندان جو ہے انہوں نے فوری طور پہ ان کو جب تشویش لاحق ہوئی تو انہوں نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہائی کورٹ میں سٹی ڈسٹرک گورنمنٹ نے مذکورہ ایم این اے کے کہنے پر یہ بیان دیا کہ ہم وہاں پہ کوئی دیوار نہیں کھڑی کر رہے ہیں ہم سڑک کو کھلا کرنا چاہتے ہیں اور فوٹ پات کی تعمیر چاہتے ہیں اور اس کو سٹی ڈسٹرک گورنمنٹ نے نیو جرسی پلین کا نام دیا واہ جی واہ جی شدرے کو امریکہ میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں وہ میں بتاتا ہوں نا امریکہ میں گھوتی ریڑیاں ہوتی ہیں شدرے میں تو ہوتی ہیں یار ہے اس کے بعد ان لوگوں کو آئی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ آپ کوئی دیوار یہاں پہ تعمیر نہیں کریں گے اور انصاف کے حصول کے لیے آپ لوئر کورٹ سے رجوع کریں جو متاثرہ پارٹی ہے یہ جب لوئر کورٹ میں جاتی ہے تو لوئر کورٹ میں سٹے آرڈر دے دیا جاتا ہے کہ آپ دیوار کی تعمیر نہیں کر سکتے لیکن ایم این ای صاحب کا پریشر اتنا زیادہ ہے کہ انہوں نے سٹے آرڈر کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دن دہاڑے وہاں پہ چار دیواری کا آغاز کر دیئے اور ان بشاروں کا جو پانچ کنال کا جو پلوٹ ہے وہ بلکل محصور ہو کے یہ رہ گئے یعنی ان کے فرنٹ پہ دیوار بنا دی گئی ہے اور اس سے آگے ایک اور دیوار بنا کے چوکٹا بنا کے اس کو ایک پارک کا نام دیا جا رہا ہے اب یہ بار نہیں نکر چکتے یہ تو انہوں نے ہم دردی کی ہے کچھ اور شور بھی اندر نہیں جائے گا بلکل یہاں باند ہوگی یار کود آگا نام لو تمہارے گھر کے بلکل سامنے اگر کوئی دیوار کھڑی کر دے یا چار دیواری بنا دے تم گھر سے باہر نہ نکل سکو یہ تھوڑا زول میں یار تو بنا لے کوئی بات نہیں میں پیچھلے دروازے سے نکل جائے گھر اور اگر پیچھے بھی کسی کا مکان ہو اور بھائی ان بیچاروں کے ساتھ یہی ٹریجیڈی ہے کہ ان کے پلوٹ کے تینوں طرف پہلے سے آبادی موجود ہے یہی ایک راستہ تھا جو بند کر دیا گیا ہے یار میری بات سوڑو ام اینے کے خلاف کو کاروائی نہیں ہو سکتی ان لوگوں کو کہا کہ اپنے پلات کے اندر سے ایک پول چڑھائیں اور پارک کے اوپر سے بات نیچے آجیں شاہبات بہت اللہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی حال نہیں ہے کیوں سر کورٹ میں جائے نا کورٹ میں تو اپنا فیصلہ دے دیا ہے شٹے دیا نا انہیں اشٹے اور شٹے کی خلاف عرضی بھی کر دیا ہے ام اینے اشٹے کے اوپر دوار اور زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو ان کا سب سے چھوٹا بھائی ہے جو اسسٹنٹ ڈسٹرک پبلک پروسیکیوٹر ہے اس کے خلاف ایک یہ مقدمہ بھی درج کروایا گیا ہے سٹی ڈسٹرک گورنمنٹ کی طرف سے ام اینے صاحب کے دباؤ پر کہ اس بچے نے وہاں سے پانچ سو ایٹیں بھی چورائیں ہیں سرکاری دیوار سے اور کارے سرکار میں مداخلت کا مقدمہ بھی درج کر دیا گیا ہے جناب وزیر اللہ پنجاب صاحب میں حیور آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں اور ایک گیارش کرتا ہوں کہ یہ جو مقدمہ آپ نے سنا ہے حیور اس کے لیے کوئی ازاد قسم کا بینچ بڑھا دیں جو اس کی انویسٹیگیشن کریں تاکہ آپ کے سارے ایم این ایم پی ایس کو پتا چل جائے کہ خادم پنجاب انصاف کرتے ہیں اور سارے ایم این ایم پی ایس وہ اپنے ہو یا کسی کے ہو ان کو قانون کے مطابق برابر سمجھتے ہیں رضوین یہاں وقت تو ایک کمیرشل بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا یار میں یہ جو ریانہ پیلے کرتا ہوں میں اس سے کوئی منگتا سا تو نہیں لگتا